بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایس ٹی این ٹی وی دی گریٹ سلچوک کی اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ سنجار کا دوست لوہار کی دکان پر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اسی طوران بہشولہ خاتم غصہ اتارتے ہوئے وہاں پڑے تمام تر تیر زمین پر گرا دیتی ہیں اس پر سنجار کا دوست مڑ کر بہشولہ خاتم کی جانب دیکھتا ہے تو بہشولہ خاتم اسے کہتی ہیں دشمن تمہارے بھائی کے خیمے میں داخل ہو گئے اور تم یہاں اس کام میں لگے ہوئے ہو تمہیں اپنے بنائے گئے ان تیروں کا رخ دشمنوں کی طرف مڑنے کا وقت آ گیا ہے اس پر سنجار کا دوست پوچھتا ہے کیا ہوا ہے بہشولہ خاتم اس پر بہشولہ خاتم تیر دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ جل سے جل سنجار تک پہنچاؤ یہ میں نے صبح اس کے تکیے میں گڑا ہوا دیکھا تو ظاہر ہے کہ دھمکانے کے لیے کیا گیا ہے اس کے اردگرد خطرہ منلا رہا ہے اسے موتات رہنا چاہیے اس پر سنجار کا دوست تیر دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کب ہوا اور یہ کس نے کیا اس پر بہشولہ خاتم کہتی ہے کہ ہمیں کل رات آنے والے تاجروں پر شک ہے یہ کھڑے رہنے کا وقت نہیں ہے بالبان جلدی کرو اس پر بالبان فوراں ہی سنجار کی طرف روانہ ہوتا ہے اور بہشولہ خاتم اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما ادھر بالبان تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے نکل جاتا ہے اور سین چینج ہوتا ہے دوسری طرف شلزار میں صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سنجار ارسلان تش اور باطنی کو لے کر ایک صندوق کے پیچھے چھپ کر وہاں سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کرنے کا موقع دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف آئیت دوگ دو اشارہ کرتا ہے سنجار کے ہم تیار ہیں ادھر سنجار ارسلان تش سے کہتا ہے کچھ ہی دیر میں سینجار کے داخلی اور خارجی راستے بند ہو جائیں گے ہمیں جل سے جل نکلنا ہوگا اس پر باطنی پوچھتا ہے کہ دروازے بند ہونے سے پہلے ہم کیسے نکلیں گے اس پر سنجار بتاتا ہے کہ سامنے ہی میں نے تین گھوڑے تیار رکھے ہیں ہم بجلی کی طرح ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے دوسری طرف سپاہی حکم دیتا ہے کہ چپا چپا چھان مارو شلمزار سے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہیے انہیں زندہ یا مردہ گریفتار کر کے امیر الیتبر کے پاس حاضر کرنا ہے جاؤ جلدی ادھر کچھ سپاہی سنجار کی طرف بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر آئیت دوگ تو فوراں نکل کر سپاہیوں پر حملہ کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کروا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے سپاہی آئے دوگ دوگ کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑنے لگتے ہیں ادھر ایک جانب سنجار کا دوسرا ساتھی بھی سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے ایک جال کھیچ دیتا ہے اور خود دوسری طرف بھاگ جاتا ہے یوں سنجار اور ارسلان توش اس موقع کا فائدہ اٹھا کر راستہ صاف دیکھ کر وہاں سے احتیاط کے ساتھ بھاگنے لگتے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ دائی آزم جنگل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور حسن قلعے سے واپسی پر دائی آزم سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور والا اس پر دائی آزم حسن کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے پھر حسن وہیں غالیچے پر بیٹھتے ہوئے دائی آزم کو بتاتا ہے کہ ملک شاہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے میں نے سوچا محل لوٹنے سے پہلے آپ کو معلومات فرہام کر دوں اس پر دائی آزم پوچھتا ہے کہ تم نے اندریاس کو خوف زدہ کر دیا ہے نا وہ ہمارے قریب ہو گیا ہے اس پر حسن کہتا ہے میں آپ کے احکم کو احسن طریقے سے پورا کر چکا ہوں اور میں نے اتنی قیمتی معلومات حاصل کی ہیں کہ ہمارے اب تک کے کیے گئے سارے کام بھی اس کے برابر نہیں اس پر دائی آزم پوچھتا ہے وہ کیا اس پر حسن کہتا ہے کہ کووال قلعے کے قریب ملک شاہ کے خفیہ فوجی دستے چھپے بیٹھے ہیں یہ خفیہ فوجی دستے اس بات کی صاف نشانی ہے کہ ملک شاہ کا اگلا حطب قلعہ کووال ہے اگر انہیں ختم کر دیا جائے تو ملک شاہ کا منصوبہ بھی چوپٹ ہو جائے گا اس پر دائی آزم کہتا ہے تم ہمارے پاس ایسی معلومات لے کر آئے ہو کہ اس کے ذریعے ہم صرف سلجوک سلطنت کے بازو توڑنے پر اکتفاہ نہیں کر سکتے بلکہ جب وقت آئے گا تو ہم بازنتینیوں سے بھی اپنی مردی کی چیزیں حاصل کریں گے اب مجھے اس خفیہ دستے کے مقام کے بارے میں بتاؤ حسن اور یہاں پر ہوتا ہے سین چینج دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ملک شاہ سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنی مشکوں میں بھی اضافہ کرنا ہوگا لہٰذا سب تیار رہیں اس پر ملک تپار کہتا ہے جو حکم سلطان اور انادول کی جنگ کے لیے نکلنے والا لشکر بھی ہمارے ساتھ ہی ہے وہ انادول کے ساتھ جنگ کرنا اچھے سے جانتے ہیں اسی دوران محافظ آ کر خبر دیتا ہے کہ سلطان امیر ابو القاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت کا طلب گار ہے اس پر ملک شاہ کہتے ہیں اسے اندر لے آؤ پھر محافظ ابو القاسم کو خیمے میں لے آتا ہے اور ملک شاہ ابو القاسم کو دیکھ کر خوشامدید کہتے ہیں پھر ابو القاسم کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ خیر تو ہے تمہارے چہرے پر ہوایاں کیوں اڑی ہوئی ہیں اس پر ابو القاسم کہتا ہے سلطان میں آپ کے پاس بری خبر لے کر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن آپ کو فوری مطلع کرنا بھی ضروری تھا ہمیں آتے ہوئے راستے میں ایک بگی الٹی ہوئی ملی اور اس کے اندر دو خواتین تھی تارکن خاتون اور مہا ملک اس پر ملک شاہ حیرت زدہ حیران و پریشان اپنی نشستے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو ابو القاسم شکار کے راستے پر ان کے ساتھ کیا ہوا اس پر ابو القاسم کہتا ہے کہ وہ دونوں زخمی حالت میں تھی سلطان اسی لیے مجھے ان سے پوچھنے کا موقع نہیں ملا میں نے انہیں فوراں محل میں روانہ کر دیا یہ سن کر ملک شاہ شدید پریشانی کے عالم میں اپنی بیٹی اور تارکن خاتون کو پکارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تارکن خاتون تو اس وقت ٹھیک حالت میں بھی نہیں یہ سوچ کر ملک شاہ فوراں ہی ملک تپار سے کہتے ہیں میرے سعاد آؤ تپار فوراں محل کے لیے نکلنا ہے شکار کا وقت ختم اسی کے ساتھ ملک شاہ اور ملک تپار محل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ابو قاسم بھی ہمیں سے جانے ہی لگتا ہے تو اہلچن خاتون ابو قاسم کو مخاطب کر کے کہتی ہے یہ جو تم میں اکڑ ہے یہ تمہارے دھوکے سے میرے بابا کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے یہ سن کر ابو قاسم مر کر اہلچن خاتون کو تکنے لگتا ہے تو اہلچن خاتون کہتی ہے لیکن جب حساب کا وقت آئے گا تو میں تم سے حساب لوں گی اہلچن خاتون کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہ دیتے ہوئے ابو قاسم خاموشی سے خیمے سے چل دیتا ہے دوسری جانب ابو القاسم کے سپاہی اہلچن خاتون اور مہا ملک کو لیے محل کی طرف روان دوان ہوتے ہیں اور مہا ملک اپنی امی کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ سبر کریں تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے امی جان آپ اپنی آنکھیں کھولیں مگر دارگن خاتون کوئی جواب نہیں دیتی اور یہاں پر ہوتا ہے سین چینج دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شلم زار میں قیدیوں کی فرار کی خبر امیر ایلیتبر تک بھی جا پہنچتی ہے اور وہ غصے میں آگ بگولا محل کی رہ داری سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ غافل ہمارے درمیان گھس آئے پھر اپنے سپاہی کا گریبان پکڑ کر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا اس پر سپاہی کوئی جواب نہیں دیتا تو دوسرے سپاہی کا گریبان پکڑ کر امیر ایلیتبر پوچھتا ہے کہ تم نے انہیں آرام سے قیدیوں کو لی جانے دیا تم لوگ اس کے لیے ایک دروازے کی بھی حفاظت نہیں کر سکے اہم کو یہ کہہ کر امیر ایلیتبر سپاہی کے مو پر ایک زوردار تھپر رسید کرتا ہے مگر پھر بھی سپاہی خاموش کھڑے رہتے ہیں اسی دوران ایک اور سپاہی آ کر امیر ایلیتبر کو بتاتا ہے کہ تورنا خاتون اس پر امیر ایلیتبر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تورنا خاتون کو اور یہاں پر سین چینج ہو جاتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نظام الملک اپنے کبوتروں والے کمرے میں موجود ہیں اور اسی دوران ملازم ایک چتھی نکال کر نظام الملک کو دیتا ہے جسے کھول کر نظام الملک پڑھتے ہیں کہ شاہین شکار کو لے کر پنجرے سے نکل آیا ہے یہ پڑھ کر نظام الملک مسکراتے ہوئے سنجار میرے شیر کہتے ہیں اور یہاں پر سین چینج ہوتا ہے دوسری طرف سنجار کے ہاتھ پر ارسلان تشپٹی باندھ رہا ہوتا ہے کیونکہ قیدیوں کو ازاد کروانے کے دوران ہی سنجار کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا ادھر باطنی ایک طرف پانی سے مود ہو رہا ہوتا ہے وہیں پر سنجار ارسلان تش سے کہتا ہے کہ سب کچھ بہرام کے آتے ہی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اس پر ارسلان تش کہتا ہے پھر تم اتنے پریشان کیوں ہو اس پر سنجار بتاتا ہے کہ محل میں مجھے امیر زادی نے روک لیا تھا اور مجھے مجبوراً اسے بہوش کرنا پڑا اگر اس نے میرا نام امیر الہتبر کو بتا دیا تو مسئلہ ہو جائے گا اسی دوران گھوڑوں کی چاپ سنائی دیتی ہے اور بہرام وہاں پہنچ کر اپنے ساتھی روستم سے ملتے ہوئے اسے کہتا ہے میرا بہادر فدائی یہ کہہ کر بہرام روستم کے ماتے پر بوسا دیتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے تم سعی سلامت واپس آگئے اس پر روستم کہتا ہے دائی حضرت ہم پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں پھر اس جام باز کے اس پر بہرام سنجار کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے تم نے اپنی اس بہادری سے ایک طرف غدار الہتبر کے دل میں خوف پٹھا دیا ہے اور دوسری طرف ہماری طاقت میں مزید اضافہ بھی کر دیا ہے سلامت رہو اس پر سنجار بھی کہتا ہے آپ بھی سلامت رہیں اسی کے ساتھ بہرام سنجار کا زخمی ہاتھ دیکھ کر پوچھتا ہے تم ٹھیک تو ہونا اس پر سنجار کہتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں اس پر رستم کہتا ہے اس بہادر نے بھی غدار الہتبر کی عذیتوں کے باوجود اپنے مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا یوں خاموش کھڑا رہا گویا چالیس سال سے ہمارا رفیق ہو یہ سن کر بہرام ارسلان تجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بھی سلامت رہو شیر تم تو زخمی شیر کی طرح حیبتناک لگ رہے ہو شجاعت روایت متنات تم لوگوں نے ہر وہ چیز ثابت کی جس کا ہمارے مقصد کے لیے پیروکار میں پایا جانا ضروری ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے سین چینج دوسرے طرف محل میں امیر الہتبر تورنا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو تورنا کہتی ہے بابا پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں اس پر امیر الہتبر پوچھتا ہے کہ کس بغیارت نے یہ تمہارے ساتھ کیا اس پر تورنا خاتون کو وہ تمام تر واقعہ یاد آتا ہے جو اس وقت پیش آیا تھا وہی یاد کرتے ہوئے پہلے تو تورنا خاتون شاید نام بتا دیتی مگر سنجار کا سوچتے ہوئے بات بدل کر کہتی ہے کہ اندھیرہ تھا میں قید خانی کی طرف جانے والے راستے پر تھی اور اچانک کوئی میرے سامنے آ گیا اس پر امیر الہتبر سخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا یا نہیں اس پر تورنا خاتون کو سنجار کی کی گئی بات یاد آتی ہے کہ اگر مجھے ابھی گرفتار کر لیا گیا تو تم کچھ نہیں جان سکو گی پھر اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی اور تمہیں بعد میں افسوس ہوگا سنجار کی یہ تمام باتیں ذہن ملاتے ہوئے سب کچھ جاننے کی وجہ سے یہاں تورنا امیر الہتبر سے کہتی ہے کہ میں نہیں دیکھ سکی اصل میں سب کچھ بلکل اچانک ہوا اس نے چہرہ بھی ڈھاپ رکھا تھا اس پر امیر الہتبر کہتا ہے پہلے جو کیا وہ کافی نہیں تھا کہ میرے محل میں گھس کر میری بیٹی کو بھی بھی ہوش کر کے نکل گئے لیکن میں انہیں چھوڑوں گا نہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ملیں گے یہ کہہ کر امیر الہتبر کمرے سے چل دیتا ہے اور یہی پر ہوتا ہے اس اپیسوڈ کا اختتام نیکٹ اپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ اور کیپ سپورٹنگ اس